اسلام علیکم آئے روز سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے بیس بلین حکومت نے سٹاک مارکٹ میں دیا ہے اس کے بہوجود سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ڈپریشن کا سکار ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹاک مارکٹ میں بہت سے لوگ کو اعتبار نہیں ہے حکومت کی پالیسیز پہ کچھ ایسی ہی صورتحال دوسری ٹریڈز اور انڈسٹریز میں ہے خاص طور پر ریال اسٹیٹ والے ریال اسٹیٹ والوں کا پتہ چلا ہے مجھے کہ وہ کل سے ہرتال کرنے لگے ہیں اور خاص طور پر اسلام آباد میں وہ پلان کر رہے ہیں کوئی دھرنے برنے کا خیر ہم نے ان کے چیئرمن کو کانٹیک کیا یہاں پہ اور تو وہ تو دھرنے سے پہلی دھڑم ہو گئے اور انہوں نے بات کرنے سے انکار ان کو ڈر پڑ گیا تھا تاکہ پتہ نہیں ان کی کوئی ریپورٹ ہو گئی ہے کہ کھرا سچ میں ان کو قبل آ رہا ہے لیکن ہم نے ریکویس کی کچھ اور لوگوں کو تو وہ ہمارے ساتھ آئے اور بڑی چینجز ہو رہی ہیں آج ہمارے ساتھ آنا تھا سلیم مانڈوی علیہ صاحب نے بھی اور ان کی کمیٹمنٹ تھی لیکن سینٹ اور پارلیمنٹ میں جو دعا دار تقاریر ہو رہی ہیں اور دعا دار سیشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ پرولانگ ہو گیا اور اب وہ آج کے بعد کسی اور دن ہمارے ساتھ ہوں گے بٹ میری ننبر راجہ ان کی جگہ پہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمیں جوائن کیا مسارت اجاز خان نے فانڈر چیئرمن ہے فیڈریشن آف ریالٹس پاکستان کے اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ابھی تھوڑی جیر میں فردوس آشکوان فیڈل منس آف انفرمیشن انڈڈاٹ کاسٹنگ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیکن سب سے پہلے مجھے یہ پڑا ہی کا رونا کیا آپ کا رونا ایک تو نہیں ہے جی بہت زیادہ رونا تو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں جی ریال اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ تھا جس میں ایک عام نوجوان بہت تھوڑے معاملات سے ریال اسٹیٹ کے کسی آفس میں جڑتا تھا اور وہ ایک ایسے بہترین روزگار میں شامل ہوتا تھا جس میں نہ اس کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے نہ فنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے اور بتدریج اس کام میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے خاندان کو سنبھالتا تھا میں آپ سے گزارے شروع ہوں دھائی لاکھ دفاتر ہیں ریال اسٹیٹ کے اس وقت ایک دفتر میں ایوری چار لوگ ہیں یعنی دس لاکھ لوگ برائے راست ریال اسٹیٹ کے کام سے وابستہ ہیں اور یہ جو معاملات آ رہے ہیں نا یہ معاملات بہت تیزی سے چیزوں کو ریورس میں لے جا رہے ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ جس انداز سے یہ بجٹ لے کر آنے اگر یہی انداز ہوا تو کم از کم پانچ لاکھ ریال اسٹیٹ ایجنٹ یا نوجوان اس شعبے سے نکل جائے گا اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں پانچ لاکھ نوجوان یا پانچ لاکھ انسان جب بے روزگار ہوں گے ان کے گھر پہ مجھے نہیں پتا لیکن ہزاروں میں تو میڈیا کے اندر بھی بے روزگار ہوئے ہیں ہزاروں میں تو اس وقت پہلے ایک تھوڑی بہت ایک روم تھی اکسیجن آ رہی تھی یہ جو موجودہ بجٹ آیا ہے نا اس میں تو انہوں نے بالکل ہمارے کاروبار کی بنیاد ہے انویسٹر انویسٹر کون ہے انویسٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایک تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور وہ ریال اسٹیٹ کی ٹریڈ کرتا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے باہر سے آنے آلے جو خریدار ہیں وہ ڈائریکٹ مالک کے ساتھ فوری طور پر ڈیل نہیں کر سکتے انویسٹر کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر اویلیبل ہوتی ہیں اس کو آپ آڑتی کا بات نام لے سکتے اب جس سکت درمیان میں ریال آپ آپ انویسٹر کو یعنی آپ فرض کیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ دس سال پہ گین ٹیکس کر دیا پینتیس پرسنٹ کر دیا ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ایک آدمی آجا یہ سمجھائیں ہمارے بیوز کو سمجھائیں یہ پینتیس پرسنٹ گین ٹیکس چھو ہے آرام سے یہ آپ کے آئیم ہیں آپ فکر چیز سمجھ آئے لوگوں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گین تھا وہ دس پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ یہ گین کیا ہوتا ہے گین ہی ہوتا ہے جی کہ آپ نے فرض کیا ایک کروڑ کی پراپٹی خریدی اس کو ایک کروڑ دس لاکھ پہ بیچا آپ نے جو ایک کروڑ دس لاکھ پہ بیچا پہلے قانون کے مطابق آپ دس پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ پرسنٹ اس کا شیئر نکال کر اب حکومت کے خزانے میں جوان کراتے تھے دس لاکھ کے منافع پہ پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ یہ دیتے تھے اب ان لوگوں نے گین کی تین سال کی مدت ہوتی تھی اس کے بعد یہ کلیر ہو جاتا تھا اب حکومت نے اٹھا کے اس کو دس سال پہ کر دیا اب انویس کون کرے گا دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ایک کروڑ کی پراپٹی خریدی دس لاکھ اس کا گین آیا دس لاکھ گین میں سے ساڑھے تین لاکھ روپے انہوں نے حکومت کو دے دیا گین کی مد میں جس سکت انہوں نے خریدا ساڑھے تین لاکھ روپے انہوں نے ٹرانسور کی مد میں حکومت کے ٹیکسز دے دیئے سات لاکھ روپے گورمنٹ کے پاس چلا گیا ریل اسٹیٹ ایجنڈ نے ایک ایک لاکھ روپے دو دفعہ کمیشن لیا آٹھ لاکھ وہاں چلا گیا اور بیچتے ہوئے اگین کوئی نہ کوئی تو اس سکت اگر ایک بندہ ایک کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے بھی بمشکل کم آ سکتا ہے کوئی شخص آپ مجھے خود بتائیے تو اگر بینکوں میں رکھے ہیں چودہ پرسنٹ وہ انٹریس دے رہے ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہے بالکل جناب سعود کے نظام کو تقویت دے رہے ہیں چودہ پرسنٹ ابھی اس سے بھی بڑھ رہے ہیں آپ یہ ظلم دیکھیں ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور ملک کی اکانومی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سعودی نظام کے چلے ہیں یہ تو اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ ہے جنگ بالکل کلی جنگ میری رنور آجا آپ سنی آپ نے ان کی بات کیا کہیں گی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ حبیبی کا المصطفیٰ والا علیہ وسلم مبشر بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج کے جو یہ دور چل رہا ہے جو بجٹ کے بعد سب کی چیخیں نکل گئی ہیں یعنی عام آدمی سے لے کے جو ٹاپ کلاس جس کو امنسٹی دے کے بھی یہ کور کرنا چاہتے اس کو بھی اس نظام پہ بھروسہ نہیں ہے ایک بڑا ایک بات ہوتی تھی کہ سال کے انڈ پہ عید پہ شبرات پہ باہر سے لوگ آیا کرتے تھے اور پراپٹی میں یہاں انویسٹ کرتے تھے کہ ہم کما کے لائے اپنا گھر بنا لیں گے یہاں پہ آج جو یہ نظام یہ لے کے آ رہے ہیں وہ اعتماد ان کا بھی اٹھتا جا رہے ہیں اور وہ جو ایک بہت بڑی رقم آتی تھی یہ ریمیٹنس آتی تھی باہر سے پیسہ آتا تھا وہ بھی جو آ رہا تھا اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا کشکول تو انہوں نے پوری دنیا میں گھمایا اور پھر عمران خان صاحب نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہا کہ پاکستان میں کرپشن ہے پاکستان میں یہ بھی کرپٹ ہے وہ بھی کرپٹ ہے اگر مجھے بتائیے مبشر اگر اس طرح کی بات ہوگی تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی اور وہ لوگ جو محبے وطن تھے وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو باہر سے آپ کی ریمیٹنس اس طرح آیا کرتی تھی انویسٹمنٹ کے وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے فردوس آشی قوان صاحبہ نے ہمیں جوئن کی ہے فیڈل منسٹر فر انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ ہے فردوس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے مسارت اجاز کان فانڈر چیئرمن ہے فیڈریشن آف ریالٹس پاکستان کے اور مہرین انو راجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائے مسارت اجاز کان صاحبہ کہنا ہے کہ ریال اسٹیٹ والے کل سے یہاں پہ سراپہ اتجاج ہوں گے اسلام آباد کے اندر اور لاکھوں افراد جن کا تعلق یعنی یعنی ریال اسٹیٹ سے ہے وہ اس حکومت کے مظالم کے خلاف یعنی اتجاج اتجاج کریں گے کہ ریال اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ ٹھاپ ہو کر رہے گیا آپ اس پہ کیا فرمائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو ہے اپنے حق کے لیے بولنا آواز اٹھانا اس کا بنیادی آئین میں درج حق ہے اور حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حق کو سلب کون کر رہا ہے اور وہ جو بجٹ کے ساتھ جڑی اگر وہ جس کے اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہونے جا رہی ہے تو میری سوچ کے مطابق اگر وہ پیریٹی پرائیس میں کریئٹ ہو جائے گی تو الٹی میٹلی اس کا بینیفیٹ ریال سٹریٹ والوں کو ہوگا اور وہاں جو ڈی سی پرائیس ہے آپ دیکھ لیں نا کہ وہاں پہ جو جس قسم کی پوشنگ پولنگ مینپلیشن پھر اپنی پسند نا پسند سے وہ جو ڈی سی پرائیس کو فلکچویشن ہوتی ہے ان ساری آپ ہرڈل سے نکل آئیں گے اور ایک ٹرانسپیرنٹ میکنیزم پلین اور ایوالو ہو جائے گا جس کے تحت جس جگہ کی جو قیمت ایک دفعہ سٹینڈرائز ہو جائے گی وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہوگی تو اس میں تو سٹیک ہولڈر کو فائدہ ملے گا ہاں اگر کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہتر اپشن ہے اور اچھے طریقے سے اس ایشو کا ڈریس کیا جا سکتا ہے تو میں آئی کن کوارڈینیٹ اب مجھے یہ بتائیں فردون صاحبہ یہ آپ کوارڈینیٹ کرائیے گا میں ان کو ضرور بہتر کوئی اپشن ڈسکاس کر سکتے ہیں مقصد ہمارا ان کو ریلیف دینا ہے مقصد جو ہے وہ حکومت کا اس ایکانومی کو موبلائز کرنا ہے ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا آپ کا تو کام ہو گیا فیڈل منسٹر کہہ رہی ہیں کہ وہ فوراں آپ لوگ کی میٹنگ کرا دیتے ہیں یہ اللہ کرے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہو جو اپنی زبان کا ہم ملنے کو تیار ہیں ہمارے لیے بہت بڑا پریولیج ہے کہ اگر اللہ نے ہماری کمیونٹی کے لیے کسی کو رحمت کا فرشتہ بنایا ہے تو جناب ہمیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ ایسا کرے نا کہ آپ کل کی وہ کال آف کریں سٹرائک کل مل لیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کے مسئلے حل کرواتے ہیں جناب آپ کے کہنے بھی ہم ایک دن کے لیے اس معاملے کو آگے لے جاتے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگی کہ ہم حکومت کے ایوانوں میں ملیں ابھی میں دو گھنٹے پہلے ایف بی آر سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور ساڑھے تین گھنٹے میں نے آج ایف بی آر میں گزارے ہیں ابھی ایک فیڈل منسٹر نے کہا ہے نا یہ یہ ساری باتیں تو ہم ان کو بتائیں گے نا جب آپ کے ساتھ ملیں گے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی بات کو ہم بہت آنر کرتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کے پچاس لاکھ انسانوں کی آواز ایک بہتر انداز سے ایوانوں میں ہوتی ہیں اور ہماری کمیونٹی کے لیے ایک پارٹ پلے کر سکتی ہیں سنیں کیا کہہ رہی ہے مورتر منجیب مباشر بھائی بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ان کا رول ہے پاکستان کی ایکانومی میں جو ان کا پورشن ہے جو ان کی اوورال اس ایکانومی کے اندر کنٹیبیوشنز ہیں وہ کوئی بھی اسے انکار نہیں کر رہا اور کسی جگہ بھی کنفنٹریشن جو ہے وہ مسئلے کا حال نہیں ہے کنسلٹیشن اور پھر کنسینسز آپ کنسلٹیشن کر کے آئے ہیں یا مزید اس کو کرنا ہے تو ہمیں اس انگیجمنٹ سٹریٹیجی میں جانا ہے لیٹ می ٹاک ٹو چیرمن ایف بی آر آلسو میں بھی آپ کا مقدمہ لڑوں گی اور مجھے خوشی ہوگی کہ جتنے بھی آپ کے اس فیلڈ کے ساتھ جھوڑے سٹیک وولڈر ہیں ان کی آواز کو طاقت ملے اور ایک وین وین سیچویشن ہو جس میں حکومت کا بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ بھی سفوکیٹ نہ ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی موبیلٹی سے ہماری ایکانومی کی موبیلٹی جھوڑی ہے آپ کو دیوار سے لگا کے ہم نہ کوئی ٹیکس کٹا کر سکتے ہیں نہ کوئی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور تصادم کسی کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے اور الٹیمیٹلی ڈائیلاگ سے چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو لیٹ می فکس یور اپائنٹمنٹ ویڈی چیرمن ایف بی آر اس میں میں کوشش کروں گی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں تو وی ہیو ٹو ریزالف دی ایشو اس میں جو اس کے بیک گرونڈ میں اگر کوئی انفرمیشن چیرمن ایف بی آر کے پاس ہے جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں ہم کوئی پیریٹی لے کے آئیں یکسانیت لے کے آئیں اس کے اندر ہمارا کوئی میکنیزم بن جائے داکومنٹیشن ہو جائے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو میرے نگیال کہ آپ کو اس میں اتراز ہونا چاہیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سرے یہ پہلی تو بات ہے آپ نے بڑا اچھا اور پوزیٹیو بات کی ہے اور آبیسٹی انہوں نے آگے لب بیک آپ کی کال کو کہ ایک دن آگے کر لیتے ہیں ہرتال کو لیکن اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ پیریٹی نہیں آ سکتی اس کام میں ایک دیکھیں کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے ایک آدمی تین مرلے کا انویسٹر ہے اور ایک آدمی تین سو کنال کا انویسٹر ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں کی اپروچ میں فرق ہوگا لیکن اگر آپ ریل اسٹیٹ کو اوپن مارکٹ میں نہیں آنے دیں گے کہ جہاں لوگ اس کو خرید و فروغ کریں اوپن لی تو کاروبار زندگی جو پیہ ہے نا وہ رک جائے گا اور اس کے ساتھ جو چالیس پچاس انڈسٹریز لنکٹ ہیں چاہے وہ سیمنٹ کی ہے چاہے بھٹے والوں کی ہے چاہے وہ پینٹ کرنے والوں کی چاہے مزدوروں کی ہے چاہے رک رائی کرنے والوں کی ہے وہ سارے کے سارے بیروزگار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ہو کیا رہا ہے جب حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ گین ٹیکس جو ہے پینتیس ری سے چارج ہوگا دس سال سے پہلے بیچنے پہ تو آپ کا جتنا اوورسیز انویسٹر ہے جو پاکستان میں پیسہ بھیجتا تھا اور یہاں پہ انویسمنٹ کرتا تھا اور زیادہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا تھا وہ ڈیر جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہ ٹیکس فائلر نہیں ہے وہ تو اپنے ملک میں فائلر ہے وہ تو امریکہ میں فائلر ہے وہ یوکے میں فائلر ہے وہ سپین میں فائلر ہے وہ جرمنی میں فائلر ہے اب آپ اس کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک تو تم پراپرٹی خریدو ذرا ہمارے حساب میں آجاؤ اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں دس سال سے پہلے بیچو گے تو پینتیس پرسن گین ٹیکس ہو جائے گا ارے بابا اگر آپ کے ملک میں خریدو فروخت ہو کجاہ اس کا کہ آپ لوگ انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں کہ جہاں لوگوں کے انسینٹیوز دیں کہ یار یہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے کرو خریدو فروخت یہاں پہ مارکٹ پہ ریل پیل کرو یہ بابوں کی اپنے آواز دیکھ لی کہ بیس بلیون آپ نے سٹاک مارکٹ پہ پھینکا اور سٹاک مارکٹ ڈیتیس ہزار پوائنٹ اور کچھ ہوں پوائنٹ ٹک نیچے آگئی ہے روز نیچے گر رہی ہے بابوں کو اگر سمجھ ہوتی کاروبار کی تو وہ کاروبار نہ کر لیتے دیکھیں مباشر صاحب میرا مقصد پیرٹی کا پرائس میں پیرٹی ہے انڈیویجولز کی پیرٹی نہیں میں کہہ لی ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹر کی ڈیفرینٹ کٹیگریز ہے جو آپ نے ڈیفائن کی ہے اور ہر کٹیگری جو ہے ایکلی امپورٹنٹ ہے لیکن میں وہ پرائس کی پیرٹی کی بات کر رہی ہوں اور ہاں اس بات میں آپ کے بالکل وزن ہے کہ ہمارا جو ورسیز پاکستانی ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا انویسٹر ہے وہ پھر انہیں ملک پیسہ کماتا ہے اور پاکستان میں آکے اپنے بال بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لے کے اس کو فیکس ٹیسٹ کی صورت میں یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے اگر ہم اس قسم کے قوانین مطارف کرائیں گے جس سے جو ہے وہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں سے بھی ڈیفیکلٹ اس کو ٹیکس ریفارم کا حصہ بننا پڑے گا تو وہ پھر اسی ملک میں کیوں نہیں کرے گا جہاں وہ ریزیڈنٹ ہے تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں دیکھنے والی ہیں اور اس کو ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے تو ہم شور کہ جب یہ اپنے سامنے بیٹھیں گے ایک میوچول کنسلٹیشن ہوگی اور جو گیپس ہیں وہ اڈنٹیفائے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکلے گا کیونکہ مقصد چیرمن ایپ بی آر ہوں یا آپ کا آورال فنانس منسٹری ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے ایک ہی مقصد ہے ہمارا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکس ریونیو جنریشن انیشیٹیو جو ہے اس کو مطارف کرایا جائے اور لوگوں کو نائی سی کو ٹیکس نمبر میں کنورٹ کر دے نا ہر آدمی ٹیکس پیر ہو جائے گا فائلر ہو جائے گا اگر نیشنل آئی ڈی کارڈ کو ٹیکس میں نمبر میں کنورٹ کر دے ضرور آپ نے کیونکہ جو کام آپ لوگ کر رہی ہیں اس سے جو آپ کے بابو ہے نا ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ میرے سے رشوت مانگیں یعنی آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں چلے میں آن ائر بتاتا ہوں یہ کوئی مائیکل آل آن ایر نہیں بتا سکتا ٹیک ہے نا میں نے اب میں یہ نہیں بتا رہا کہ کس سال کی لیکن پچھلے تین چار سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں نے اپنا جائز ٹیکس دے رہا ہوں میں نے ٹیکس کو فائل کیا میرے پاس بندے آگے کہتے ہیں کہ بھائی جان اتنے پیسے مجھے دو گے تو یہ تمہاری فائلنگ ایکسیپٹ ہوگی ورنہ ہم اس پہ کوئی ابجیکشن نکال دیں گے آپ کیسے جمع کرائیں گے ٹیکس کیا ہوں جو ٹیکس دینے والے کو خوفزدہ کر رہے ہیں لینے والے کو تو نہیں ہمارا جو ہے نہیں لینے والا خوفزدہ نہیں اور افردوس جی جس کی وجہ سے دینے والا جو ہے اس کی جان خوش کوئی بھی ہے اس وقت درے میں ہیں باشر بھائی اصل اشک یہ ہے کہ آپ ہماری قوم کے اندر اللہ نے پاکستان کے ساتھ محبت ان کی پی کرنے کی کپیسٹری اور پھر اوورال اس دھرتی کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اس کو لوگ اون کرتے ہیں لیکن جہاں کمی ہے اور فقدان ہے وہ مسٹرسٹ ہے لوگ جو ہیں وہ سابقہ دوار میں جو کچھ ہوتا رہا ایف بی آر میں جس کی ایک مثال آپ نے بھی دی یہ ادارہ جو ہے لوگوں کے خون چوسنے کا ذریعہ بنا رہا اور یہ ایک انفارچنٹلی ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا تو جس کی وجہ سے لوگوں کو واپس اس ٹرسٹ کو گین کرنا عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیگ کہنا اور حکومت کے انیشیٹیوز کو سپورٹ کرنا اس حوالے سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سٹرکچر وہی ہے وہاں پہ ریفارمز جو گورنمنٹ لا رہی ہے ان ریفارمز کو اپ ٹل آن ٹل ہم پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے لوگوں کو دکھانی دیتے کہ ہاں دس اس چینج پاکستان اس میں پالیسی الادہ ہو چکی ہے الادہ ہو گئی ہے یہ ایف بی آر کا ہم نے چیرہ بدل دیا ہے تو وہ ٹرسٹ ہمیں گین کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا یہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی مدرد صاحب آپ سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی دیکھیں جب بھی آپ کسی کاروبار کی اوپر کوئی قانون لگانا چاہتی ہیں ٹیکس لگانا چاہتی ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بلا کر مشاورت میں آپ شامل نہیں کرتے جب آپ کے بابو جنہوں نے وہ قانون بنانے جس سے لوگوں سے پیسہ کھینچیں بلیک میل کریں پریشان کریں ان کے قانون بنائے وے آپ نافذ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے ووڈ دے کر آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچایا جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیتی کہ آپ ان بابووں کو کہیں کہ یار ان لوگوں کو بٹھاؤ جن کی ساری زندگی اس کا جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد لیں گے جواب میں میرے ساتھ ہی ہیں آفٹر بریک ٹیک اپ ریک بیریک بریک 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 بری کوکلی آپ کا جواب تو میں لے لیتا ہوں فیڈل منسٹر سے لیکن انہوں نے بہت بچر دیا ہے کہ جب تک آپ لوگ یعنی آپ وہ آپ کے ساتھ خود بیٹھیں گی جا کے اور آپ لوگ کے مسئلے کو ایڈریس کرائیں گی تو ہم شور جب اتنے لوگ بیٹھیں گے اور سنسیریٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا ایک جائز مسئلہ حل بھی نکلے گا ہم بالکل اتنے محبے وطن ہیں جتنا کوئی بھی شخص ہے ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے ہم اس ملک کا ریوینیو بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں ہر طرح اس ملک سے پیار ہے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمیں شہری تسلیم کر کے ہمارے بہت بڑی بات اللہ کرے میری آپ سے گزارش میں کچھ اور بگلت بات اب آپ کر رہے ہیں انہوں نے بغیر کوئسن کے بغیر ریزننگ کی یہ بات کی یہ اپنا کل انہوں نے ارتال اپنی کال آف کر رہے ہیں فردوس سائشک تیوان صاحبہ یہ ریال اسٹیٹ والے کل اپنی ارتال کال آف کر رہے ہیں جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک محبے وطن پاکستانی جو ہے جو اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور جو اس ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے یہ اس دردمند پاکستانی کی سوچ اور آواز ہے میں اس کو خاجت حسین پیش کرتی ہوں لیکن ایک چیز جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ بجٹ بناتے ہوئے ان سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹیشن ہوئی کہ نہیں دیکھیں یہ کنسلٹیشن کا ایک بڑا میراثن پروسس تھا جو کیا گیا لیکن اس کے اندر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ چیرمن ایپ بی آر کو چونکہ بجٹ پیش کرنے سے کچھ ہفتے پہلے ان کی تائناتی ہوئی تو جتنا ٹائم سپیس ان کو ملنی چاہیے تھی ایک کنسلٹیشن کے لیے اور ایک سٹیک ہولڈرز کو انگیج کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا گیپ رہا لیکن اس گیپ کو اڈریس کیا جا سکتا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی وی فاورڈ یا ایکنومک روڈ میپ ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں اس ملک کے لیے ہیں اس ملک کی عوام کے لیے ہیں تو جس کے اندر اگر عوام کی کوئی بہتری اور ہو سکتی ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو اڈریس کر سکتے ہیں تو ان کو آگے پیچھے کرنے میں ان فگرز کو کو اڈریس کرنے میں کوئی آرمی ہونی چاہیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے آپ ٹیل آن ٹیل کے وہ پارلیمنٹ سے پاس نہ ہو جائے تو یہ ابھی ڈسکشن اور ڈیبیٹ اوپن ہے ہمیں اس میں بات کرنی چاہیے میں اس پہ کرتا ہوں بھی ایک بات لیکن پہلے میری نانو راجہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیے نہیں ہونے دیں گے میری نانو راجہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے دیکھئے دو بڑی امپورٹنٹ اس وقت آپ کی ڈسکشن میں باتیں ہوئی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں فردوس نے اللہ کرے اس پہ عمل بھی ہو جائے انشاءاللہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ اس حکومت پہ اور آپ نے کہا کہ اس حکومت پہ نہیں ایف بی آر پہ جو ستر سال سے ہے اچھا آپ نے کہا میں نے نہیں بنایا اس کو آکے فردوس میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی ہے اب آپ بھی بات سنیں تو انہوں نے یہ بات کی اور آپ نے کہا کہ جو میں ٹیکس دینا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ جی آپ ہمیں دے دیں اوبجیکشن تو آپ کے پاس چیئرمن آیا تھا اس کا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو تین اوپر کے انہوں نے پی ٹی آئی ایم ایف جو بجٹ انہوں نے دیا اور جو یہ اپنے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں ایف بی آر کا چیئرمن لائے ہیں سٹیٹ بینک کا لائے ہیں اور اس کے بعد جو منسٹر صاحب آئے ہیں دو ہفتے میں ہماری بہن فردوس خود کہہ رہی ہیں کہ دو ہفتے میں ان کو ٹائم نہیں ملا اور جو اسد عمر جس کو عمران خان صاحب اپنا فائنانس منسٹر پچھلے اسد عمر نہیں ہے نا اس کو کیا رونا نہیں نہیں رونا یہ اور اسد عمر صاحب نے جو تقریر کی ہے کم از کم اس پہ ہی عمل کر لیں جو اسیمبلی میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ناجائز ٹیکسز لگائے ہوئے ان کا ختم کرے اب آپ اپنی بات آپ نہ کریں میرا مطلب ہے مبشر آپ نے سنے آپ نے ان کو انٹرپ نہیں کیا مجھے میرا پوائنٹو یو دینے دیں لوگ ریجیکٹ کر دیں ہم نے تو پینتیس سال آپ دونوں کا انٹرپ نہیں کیا بین بھائیوں کو تو پینتیس سال چھپ رہے ہیں اب آپ لوگ ہمیں سن لیں یہ دس مہینے اور پینتیس سال اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے امیر کی چیخیں اور غریب کی نکل گئی ہیں آپ کے پاس چیئرمن ایف بی آر نہیں آیا تھا آپ کے پاس وہ عملہ آیا تھا وہ عملہ آج بھی وہی ہے اور جہاں تک ٹرسٹ کی بات انہوں نے کی کہ ایف بی آر کی میں بات کر رہی ہوں تو چلے وہی لے لیں اوپر کے تین لوگ آپ نے چینج کر دیا پورا ایف بی آر تو وہی کا وہی چل رہا ہے اور دوسرا ٹرسٹ کس پہ عمران خان صاحب نے کہا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا جو لوٹے ہیں وہ میں نہیں لوں گا جو دوسری پارٹیوں کے آئے ہیں وہ نہیں اور سب کچھ انہوں نے وہی کیا آج وہاں پتہ ہے کہ نہیں انہوں نے کہا بل جلائیں آج اس ایملی میں ایک میمبر کھڑے وہ کہہ رہا تھے اجازت دیں کہ ہم پھر یہ بل جلائیں انہوں نے کہا سبل نا فرمانی جو حالات ہو رہے ہیں مبشر اگر غریب غریب تر ہوگا آپ یہ انڈسٹری جو اس وقت پراپرٹی کی انڈسٹری ہے اس کو اگر آپ بند کرتے بلکل نہیں بند کرنا ایک جملہ تو پھر کئی لوگ یہ جو ہیں امیر لوگ یہ تو چھروں سروائیف کریں گے اگر مزدور امیر بھی نہیں کرے گا سروائیف مزدور اور دہاری دار میں آپ پہ باس کہوں خدا نہ خاصتہ ایسے حالات خدا نہ خاصتہ ایسے برے حالات ہوئے تو میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں امیر بھی نہیں سروائیف کرتا اس کو غریب نہیں کرنے دے گا نہیں کرنے دے گا دوسری بات جو ہے بشر کرائم ریشو بڑے گی بلکل بڑے گا میں وہی تو مان رہا ہوں آپ کی بات لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں آپ کو اس حکومت کی دعات دینی پڑے گی آپ جتنی مرضی خلاف ہو ان کے میں تو پوری قوم خلاف ہے چلیں میں آپ کی بات کرو میرے سامنے قوم نہیں بیٹھی قوم ہی ہے نا مجھے تو ایک نظر آرہی ہے میں آپ کو ایک بات عرض کروں اس حکومت میں اتنا دلگردہ ضرور ہے کہ اس نے اٹھا کے دس وزیروں کو ان کو تبدیل کر دیا جن کی پرفارمنس سے یہ خوش نہیں تھے چوز بھی انہوں نے کیا تھا چوز بھی اس کا مطلب ہے امران خان جو چوچے ہیں میں نے آپ کو انٹرپ بھی نہ کیا تھا اب آپ مجھے انٹرپ نہ کریں دوسری بات جو ہے یہ کافی حکومتوں نے اپنا نہیں دکھایا تیسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو ساڑھے چار مہینے یہاں پہ ریڈ زون پہ کھڑی رہی روزے تجاج کرتی رہی ان کا مطالبہ تا چار حلقوں کی گنتی کروا دیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ یہ ریل اسٹیٹ والے میری بات تو سن لے نا فوٹو کاپی جلائیں میرا مونہ کلوائیں تو پھر مجھے بتائیں بیل جلائیں نا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ ریل اسٹیٹ والے آئے ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ سارے ٹریڈ والے ہمارے بہن بھائی ہیں ایسی بات نہیں اور بائی دوپر میرا میں تو کوئی ریل اسٹیٹ میں سٹیک ہولڈر ہی تھی نہ فردوس آشک کبھان ہے ٹھیک ہے ہم میں سے دو دونوں میں سے کوئی اپنا جو ہے نا وہ ہاؤسنگ سائٹیاں نہیں بناتا کوئی بھی نہیں ہاؤسنگ بناتا لیکن جیسی انہوں نے کہا انہوں نے فوری طور پر کہا کہ میں پرائیورٹی کے اوپر اس کے اور اس میں خود بھی میں بیٹھتی ہوں اور میں کراتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کم از کم تحریکل صاحب کی عقومت یعنی اپنی امنٹس کرنے کو تو تیار ہے نا دیکھیں یہ تو کریں گے وہ کہہ اتنا آپ کا فعل ہے مجھے یہ بتائیں جس نے یار آپ 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 جانا یہ دکھی رونا ہے میں نہیں مانو تو وہ ایک اور بات ہے میں کہا چلے آپ مان لیں پھر میں مان رہا ہوں مجھے تو فردوس آجے کبھان کس کے بہت اچھا لگا ہے نہیں میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے اب یہ نظر آیا ہے میں ایک منٹ ہے مجھے فردوس بی بی آج ایک بات میں نے بھی کہنی ہے ٹی وی پہ جو پڑے دکھ کے ساتھ میں گھونگا ہستے میں بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے جس شخص کے مطلعے کو اس کے خلاف بڑے پروگرامز کیے خواجہ ساد رفیق کے ٹھیک ہے نا میں نے بڑے ان کے خلاف پروگرام کیے لیکن آج ان کی تقریر سن کے نیشنل اسیمڈی میں مجھے لگا کہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن خواجہ ساد رفیق کو ہونا چاہیے کم از کم وہ آپوزیشن کی نمائندگی تو صحیح الفاظ میں کر رہے ہیں نا اور صحیح تھوٹ میں کر رہے ہیں اور انہوں نے جو چیلنجز دیئے یعنی وفاقی وزراء کو وہ بڑے دلیر آدمی نکلے ہیں بڑے مردانہ چیلنجز انہوں نے دیئے ہیں تو میں تو آنسلی اپوزیشن فور دا سیک اپوزیشن نہیں اپوزیشن فور ایشیوز جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں فرداز بی بی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ سٹوڈنٹ یونین پولیٹکس کرتا رہا ہے اور میں نے سٹوڈنٹ یونین پولیٹکس کی وہ ایمیو کالیج میں سٹوڈنٹ یونین لیڈر تھا میں فاطمہ اینہ میڈکل کالیج میں سٹوڈنٹ یونین لیڈر تھی جو نیچے سے جدوجہد کر کے لڑ کے سسٹم کو چیلنج کر کے انہیں سب دیکھا ہوئے نا ظاہر ہے اس کے لیے وہ مسائل جو ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے جدوجہد اور ایک ویف آورٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن جو ساد رفیق صاحب کے ایلیمیٹلی جو ایلیگیشنز ہیں جو الزمات ہیں جو انہوں نے جو مرضی کے ہیں الزامات ہی ہیں نا پروف تو نہیں ابھی ہوا نا میں تو کہہ رہا ہوں جو ساد رفیق میں ابھی الزام ہی ہے نا میرا یہ موقف ہے کہ آپ نے اس اسیمبلی کے اندر مجھے بتا دیں کہ یہ حکومت جہاں آپ نے باقی چیزیں ڈسکس کی یہ بھی کہیں کہ یہ ذرف کس کا ہے کہ وہ مخالف کو اتنی سپیس دے میں مان رہا ہوں اور مخالف جو ہے وہ اتنے لمبے لبے توڑے گا آپ کی سپیکر کا کریڈٹ ہے اور اپنی بیانیاں قوم کو کمیونیکیٹ کرے اور وہ سارے چینلز اس کو لائف دکھا رہے ہوں تو یہ بھی بتائیں نا کہ یہ ہے بدلہ ہوا پاکستان بلکل ہے بدلہ ہوا پاکستان یہ ہے بدلیوی سوچ مہرین بات کا نہ چاہ رہی ہے اس پر کوڑی دوسری بات آپ نے کہی کہ دیکھیں ہمیں میں ان کی بات سن رہی تھی اپنی بہن کی تو کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ان تمام مسائل اور مشکلات کے ذمہ دار ہیں وہ عوام کے لیے آج کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ایپ بی آر جو ہے اگر ڈیلیور نہیں کر رہا تو یہ عمران خان پہ یا حکومت میں میس ٹرسٹ ہے اسی بات نہیں ہے عمران خان کو پتا تھا کہ یہ ملک جو ہے سٹریٹسکو پہ چل رہا ہے اور عمران خان اس قوم سے میندت ہی دیکھیں دیکھیں میرے پر الزام لگ گیا اب میرے پر الزام لگ گیا جو ریفارم ہونے جا رہی ہیں اب آپ کو ہم نے چھپ کرا دیا وہ ریفارم وقتی طور پر تکلیف نہیں ہے اب میرے اوپر جو اس کو اکسیپٹ نہیں کریں گے مبشر بھائی یہ مہرین انور نے ایک الزام لگا دی اب مجھے ان کی بات سننی پڑے گی دیکھیں امام بشر بلکل آپ نے جہاں خواجہ ساز رفیق کی بات کی وہ ایک بہادر آدمی ہے اور بڑا فیس کر رہا ہے اور ان کے بھائی خواجہ سلمان ان کو بھی میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہیلتھ میں بھی کام کیا کچھ چیزیں رہ گئیں مگر انہوں نے میں سمجھتی ہوں سلمان بایدہ میں یاسمین راشد سے بہتر کام کر رہا تھا بلکل میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ میں تو مان رہا ہوں یاسمین راشد بھی شاید کوشش کر رہی ہے مجھے امران نظیر اور سلمان رفیق وہوں نے بنا کام کیا جو حالات بلکل انہوں نے کی ہیں میں سلمان بایدہ ان کو ان سے سیکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ دیکھئے دوسری بات یہ کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ عام آدمی کی سیاست کرتے ہیں اور نظریاتی سیاست کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی پرائیم منسٹر بن گیا ہے تو میں اس کو اچھا کہنا شروع کر دوں کل کے پرائیم منسٹر کل کے پرائیم منسٹر نہیں میں نے کبھی آپ سے وعدہ نہیں کیا اور پیپلز پارٹی ایسی پارٹی ہے کہ سب کو اس کو جوائن کرنا چاہیے جس نے اس ملک کو اٹومک پاور بنایا اچھا دوسری بات میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری سوچ ہماری سوچ عام آدمی کے جو بھوک ہے اور اس کی جو پیاس ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منسٹر بن کے ایوانوں میں بیٹھ جاؤں اور پرائیم منسٹر کی جی 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 کرتی رہوں نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ آ رہا ہے عام آدمی کتن نہیں پتا آج جو بجٹ ہو رہا ہے میں نے انٹرفیر نہیں کیا میں نے انٹرفیر میرے بیمان میرے ساتھی ہے میں نے ایک بریک کے بعد آنا ہے لیٹس ٹیک بریک ویلکم بیک آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کل کا پرٹا پرٹا ہی دو عظیم سیاسی پارٹیوں کی دو عظیم لیڈر میرے ساتھ اس پروگرام میں ہیں انہیں شکوک و شبات ہیں میڈم کے بہت اچھے وعدے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم میں کل میڈم سے ملوں گا جیسا کہ ان کی گزارش ہے میں آپ کی ملاقات کروا ہوں گا میں آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ پانچ سات دن میں نہ آ جائے گا پانچ سات دن کے بعد ہم ایک پروگرام کریں گے اس میں ہم یا تو بتائیں گے کہ ہماری محترم فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے جو بادہ کیا وہ پورا کیا یا ان کے جو شکوک و شبات تھے وہ درست تھے تو ہمارے بھی تو کمیلز میں فردوس عاشق صاحبہ کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ بس ہم کل آپ سے رابطہ کر کے آپ کے دفتر پہ میں ان کی یونین والوں کو لے کے آنگا اور وہاں پہ آگے پھر آپ دیکوبر کریں تاکہ جو بھی ان کے جائز مسائل ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے میں رات کو جی ابھی ان کے سٹاف سے رابطہ کر کے تو ہم ٹائم فکس کر لیتے ہیں ٹھیک میں منتظر ہوں گا فردوس عاشق صاحبہ اور انشاءاللہ یہ تیجی فیڈل مینسٹر فور انفرمیشن اور بڑکاسٹنگ فردوس عاشق ابان آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایک پوزیٹیو جیسے ساری چیزیں میں ہی مان جاؤ مباشر صاحب آپ نہ کچھ مانا کہ جس کا لیڈر صاحب نہیں بول رہا اس نے اپنے وادے پورے نہیں کیے مینسٹر کیا باتے پورے گا جس کا لیڈر میں نے کہا میں نے فردوس ہماری بہن ہے مگر ان کا لیڈر ہی نہیں سچ بولا ہر چیز پہ اس نے یہ یوٹن تو جھوٹ کے لیے ایک بڑا انگریزی ورڈ ہے نا اس نے جو بولا مساق جمہوریت سے بڑا یوٹن کون سا تھا اس نے ہٹا دیا اپنے آپ کو اور میں ان کے لیے میری خواہش ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ عام آدمی عام مزدور کا مسئلہ ہے اللہ کرے کہ ان کو کوئی ہوش کے ناخون نہ جائیں کہ اب حکومت مل جو گئی ہے تو کہتے ہیں اللہ گنجے کو ناخون نہ دے اب تو حکومتی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ اب بات نہیں کرے کیونکہ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا کوئی حل نہیں ہوئی ان کا مسئلہ ابھی آپ نے ٹائم بینگ ان کو خاموش کرائے بس نہیں بھائی اپنا میں کہہ رہا ہوں میں بھی یہیں پہ وہ بھی یہیں پہ پانچ دن بعد بھی آسکتے ہیں میرا مطلب میں کوہدانہ کا حاصل سائیڈے تو نہیں لے رہا یہ پیٹی آئی ایڈک بجٹ ہے ایک صرف جملہ آپ کو بولوں گی کہ یہ جو اس طرح کا پروجیکٹ ہے مصر میں بھی آیا وینس ویلا میں بھی آیا اور وہ 30% پاورٹی سے 90% چلے گئے وینس ویلا میں تیل بھی تھا زندگی میں کوئی آپ کو بندہ ملا ہے جو اتنی آپ کی سنتا ہو میرے سے زیادہ گری ابھی جتنی آپ نے حکومت کی سنی ہے نا نہیں اب آپ کی بھی تو سنی رہا ہوں آپ کی بھی سنی میں تو آپ سارے مجھے دبا کے رکھتے ہیں عام آدمی کی آواز ہوں میں عام آدمی کی آواز جو عام بھی نہیں کھا سکتا جی اب مجھے وہ کچھ انسلیکشن دے رہے تھے مجھے ایک بات بتائیں کل آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں آل پارٹیز میں ایک تو تمام میمبران آئیں گے تمام پارٹیز کے اہد آئیں گے اور وہ اپنے اپنے جو بھی ویوز ہیں معاملات ہیں وہ رکھیں گے پیپلز پارٹی بھی رکھے گی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جیسے مینگل صاحب ہیں اور باقی سارے اور میں سمجھتی ہوں کہ مولانا نے جو یہ ایک آل پارٹیز کا کیا ہے یہ اچھا ایک جمہوری عمل ہے اور ایک کنسنسیز ویو بھی آ جائے گا اور اگلا لا عمل بھی آئے گا مبشر مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں لیڈران بیٹھے ہوئیں ان کا کیا کام ہے ان کا یہی تو کام ہے کہ عام آدمی تک وہ سہولت پہنچا سکیں جو اس کا حق ہے اگر ایک شخص کی کمائی نہیں ہے وہ ٹیکس پہ ٹیکس دیتا جائے گا تو وہ بالکل فنش ہو جائے گا مجھے بتائیے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے میں ٹیکس دیتی ہوں آپ ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس دیتے ہیں مگر ٹیکس نیٹ پہ وزن ڈال رہے ہیں اس کو وائد نہیں کر رہے اور اے پی سیپ میں یہ چیزیں ضرور ڈسکس ہوں گی کہ کیا اس بجٹ کو اگر یہ امنڈ نہیں کرتے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے تو کیا پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دوسرے عوامی ایشیوز اور بہت سے جو معاملات ہیں سیاست کی ایک بات آپ کو بھی میری امن نہیں پڑے گی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ مولانا فضل اور امن کی سربراہی میں اے پی سی میں شریک ہو گئے ہیں زرداری ہاؤس میں اور آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ آئے تھے اور یہ جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے اور کل جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یعنی اسی بلائی ہے تو مولانا کے پاس ہی ہے دیکھیں مولانا ایک میں سمجھتی ہوں زیرت سیاستدار نہیں ہے یعنی اگر مولانا نہ آئے بار تو آپ لوگ کی تحریک فیل نہیں یہ تو خیر آپ کی ایک سوچ ہے نہیں میں پوچھوں برکر کا موسم ہمیشہ بیتر رہتا ہے بس آپ دیکھیں بس آپ دیکھیں اب بری کوئکلی مجھے بتائیں کہ چیئرمن سینٹ کی کوشش کی آپ لوگوں نے چینج کرنے کے آپ کے اپنے سینٹرز انکاری ہو گئے دیکھیں جہاں تک یہ ایک فیصلہ ہے تو یہ تمام کل اے پی سی ہے اور باقی جو بیٹھ کے اس پر بات کریں گے کیونکہ سب کا سٹیک ہے اس میں اور اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس وقت میجورٹی ہے اور یہ جو آپ کی خبر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ نے چھوڑ دینا ایک تو آپ کے اپنے میمبرز کا آپ کو پوری طرح کانفیڈنس نہیں حاصل ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا پھر آپ کہتے ہیں مان لے میں مان نہیں سکتی اس لیے کہ وہ ہمیں آگے کہتے ہیں نا آپ کو پتہ نہیں کون کہتا ہے وہ تو آپ ایسے بات کریں میں کہوں گی آپ پھر اس کو ثابت کریں وہ آپ کہیں گے نہیں ہو نہیں ہو سکتا یہ تو جب وقت آئے گا میں کامے والا نہیں کہ میں ثابت کروں بات وہی ہے نا جب وقت آئے گا بریج آئے گا وہ کروس ہو جائے گا ایزلی کروس ہو جائے گا تو ابھی تو ایک سوچ بچار ہے کہ کیا ہو معاملات کیسے آگے لے کے چلیں اور سیاست میں ایسا ہوتا ہے ممشن صاحب چینجز آتے ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں اور ان ہاؤس چینج آنا میں سمجھتی ہوں کہ ان ہاؤس چینج ابھی تو نہیں آ رہی مجھے تو نہیں نظر آ رہی آپ فکر نہ کریں یہ آپ کی خواہش ہے بہت ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش کو رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ان ہاؤس چینج ابھی آ نہیں سکتی آپ یہ کرائے میں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی خواہش ہے میں اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں دیکھیں اس سے زیادہ بات نہ زیادہ کی اس پہلے عمران خان کو ملا کچھ ایسا پہلے وہ تو اتنا اوور کانفرڈنٹ ہے وہ رادہ کانفرڈنٹ ہے جیسے کو حد ہی نہیں اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں آپ لوگ کی وہ کہتا ہے کیا ٹینشن ہوگی جب دیکھیں نا بل اپنے خود دینے ہو تین سو کنال کا گھر ہو ایک لاکھ روپیہ ٹیکس دینا ہو تو کیا ٹینشن ہوگی میں آپ کچھ کہوں گا تو آپ کو دکھی ہوگی بس آپ چھوڑ دینا مبشر صاحب بات یہ ہے چلو عمران خان صاحب کو حکومت مل گئی ہے ہمارے ساتھ پانچ سال وہ ایمینے بھی رہے ہیں میں صرف یہ کہتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسس سے میں کہتی ہوں خدا کے لیے عام آدمی کو تو آپ اتنا کر دیں کہ وہ جو اس وقت اس کو ایک پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے اور امیر آدمی جو پیسہ خرج بھی کرنا چاہتا ہے دینا بھی چاہتا ہے اس کو اتبار ہی نہیں ہے سسٹم پہ کہاں سے اتبار آئے عمران خان صاحب کے ایک لمبی لسٹ ہے جو کہتے ہیں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اور انہوں نے ویسے کچھ بھی نہیں میرین انوار آجا آپ کا مسرط اجاز خان آپ کا اور فردوس حاشق آبان صاحب آپ کا بہت بہت شکل میں کہوں گا کہ بہت سیریس ایشو ہے یہ یہ ریال اسٹیٹ والوں کا اور یعنی یہ کافی نہیں ہے یہ ہم نے گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑنی کہ کل ان کی ہم نے ارتال کو ڈیلے کروا دیا تو ہمارا خیال ہے ممنٹم ٹوٹ جائے گا نہیں یہ کل نہیں پرسونی اگلے دو چار پانچ دن جس میں اس مسئلے کا حل نکلوانا ہے کیونکہ ان کے حل جب نکلے گا تو پورے پاکستان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گا اور میرا اور میری طرح جتنے مدل کلاس کے لوگ ہیں ان کا ووٹ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلے ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ اس کا دوبارہ سے پہیا جو ہے کاروبار زندگی چلنا شروع ہو کیونکہ میں ایک اور بات دل سے سمجھتا ہوں کہ لوگ ٹیکس سے نہیں کبراتے لوگ اگر کمائی کر رہے ہونا تو وہ ٹیکس بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر کمائی نہ ہو اور ایک طرف روزگار میں تنگی ہو اور ملازمتیں جاری ہو اور کاروبار زندگی بند ہو رہا ہو تو ٹیکس کیا آدمی روٹی دو روپے بڑھ جائے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی اور اگر پاکستان کی اکانومی نے فلرش کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا انٹیل دے نیکس ٹائم اللہ حافظ